بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خیرے سے ہوں امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھی خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہی زمان میں رکھے آمین سم آمین آج میں بکرے کے پائے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے بنانا بتاؤں گی آپ بھی اس طریقے سے اگر پائے بنائیں گے تو گھر والے جقیناً انگلیاں چاڑنے پر مجبور ہو جائیں گے پائے تو ویسے بھی بہت سب کو پسند ہوتے ہیں پائے گھٹنوں کے درد کے لیے بھی بہت ہی مفید ہوتے ہیں پناہے بنانا جس بہت ہی ایزی ہے تو پھر چلی آئیے ویڈیو کا ترسٹار بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بکروں کے مہنے لیے پائے جن کو بہت اچھی سے ساف کر کے جو ہے ان کو واش کر لیے دیکھیں اس طرح سے بہت اچھی طرح سے ان کو واش کرنے ہیں پیاس میں نے لیے ہیں تین ادھر میڈیوم سائز کے جن کو اس طرح سا کٹک کر لینا ہے تین ادھر تماؤر جن کو اس طرح کا کٹنگ کر لینا ہے موٹا موٹا سا ہلدی پاؤڈر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی بل سپون ہاف ٹی سپون زیرہ پانچ سے شے ادھر کالی ویرچ ون ٹی بل سپون کشک دنیا اٹھا ہوا تین لاؤں ایک ٹکڑا چھوٹا سا دارچینی کا اور ایک ادھر بڑی الائچی ون ٹی بل سپون گرم مسالہ ون ٹی بل سپون سورپ مرچ سابت لہسن تقریبا دو بڑے چمچ پیس ہیں ون ٹی بل سپون سبز مرچیں تقریبا چاہ سے پانچ ادھر جن کو وریق سا کٹنگ کر لینا ہے سبز دھنیا تقریبا چاہ سے پانچ ٹی بل سپون ہے مرچ کے اندر میں نے پانی لیا ہے تقریبا دو لیٹر اب میں اس کے اندر سب سے پہلے ایڈ کروں گی پائے لہسن پیاس اس کے بعد میں ایڈ کروں گی ٹی بل سپائسیس ہے وہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں سورپ مرچ میں ابھی نہیں ایڈ کر رہی ان ساری چیزوں کو میں نے ڈال دیا ہے اب ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو میں ککر کو کر دوں گی بند تقریبا ایک گھنٹے کے لیے میں نے سپائسیس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب میں ککر کو بند کر دوں گی تقریبا ایک گھنٹے کے لیے ککر کو میں نے بند کر دیا ہے جیسے سیٹی چالا سٹارٹ کرے اس وقت سے ہم ٹائم نوڈ کریں گے پائے جو ہمارے ہیں وہ تقریبا ایک سے ڈیرھ کنٹے کا ٹائم لیں گے بیچ میں سے ایک دفعہ ککر کو ضرور کھول کے دیکھ لیں کہ پانی جو ہے وہ کم تو نہیں ہوا اگر پانی کم ہوا ہو تو آپ پھر دبارہ سے گرم کر کے جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں پائے کو پکتے ہوئے تقریبا ادھا گھنٹا ہو گیا تھا تو میں نے جو ککر کو جا کیا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد میں نے ٹماٹوں کو ایسے نکار کے ان کے اوپر سے جب وہ شلکے تھے وہ اتا دیا ہے کیونکہ شورپے کے اندر جو شلکے وہ تہتے ہو اچھے نہیں رکھتے ابھی جو رہے وہ پائے جو ہے وہ ریڈی نہیں ہوئے میں کوکر کو پھر دبارہ سے بند کر رہی ہوں جیسے ہی اگر زیادہ پانی کی ضرورت پڑے تو آپ نے گرم کر کے پانی جو اس کے اندر ڈالنا ہے جو رکھی ابھی جو پائے ہیں جو بلکل بھی نہیں گلے اب میں اس کو تقریبا سا ہے وہ دبارہ بند کر رہی ہوں اب پانی جو پائےوں کا کشک ہو چکا ہے تقریبا پکتے ہوئے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے ان کو پکایا ہے میں نے اب یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر ڈالنا ہے سرک میرچ ہینڈ پہ اور اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گے آئیل تقریبا ڈیڑھ سو گرام کے قریب اب بہت اچھی طرح چیز کو ایسے ہی بھون لینا ہے جب اچھی طرح کہ بھون جائیں گے تو پھر اس کے اندر ایڈ کروں گی پانی یہ دیکھیں اس طرح سے بھوننا ہے بعد میں تڑکہ نہیں لگانا ہے ان کو ان کو پکانے کے بعد جو ہے وہ بھون لینا ہے آئیل ڈال کے گو میں کچھ سے بھون رہی ہوں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں سبز میچ سے پیر سے چار ادھر اور ادھرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ان کو یہ دیکھنے میں کر کے بہت اچھے سے بھون لینا ہے ہمیں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک چمش اور دو چمش کے قریب دہی یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو پائیوں کے اندر ڈال سکتے ہیں ورنہ ان کے بغیر بھی پائی جو ہے وہ تیار ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں پائی جو ہے بہت اچھے سے ڈال بھی چکے ہیں اور بھون بھی چکے ہیں یہ دیکھیں بھوٹیاں جو وہ ہڈیوں سے الگ ہو چکی ہیں یہ تقریباً جو دیکھیں بھون بھی چکے ہیں اب میں ان کے اندر ایڈ کروں گی پانی ایک لیٹر کے قریب جب میں نے پانی جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب یہ پانی جو ہے کم لگ رہے ہیں میں اس کے اندر آدھا لیٹر کے قریب اور ڈالوں گی کیونکہ میں نے ابھی ان کو اور پکانا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے جب میں نے دیر لیٹر کے قریب پانی پھر سے ڈال دیا ہے ہمیں اس کو مزید دس سے پندرہ منٹ تک جو کوکر کے اندر ڈال کے پکاؤں گی جب پائے جو ہے وہ مزید بہت اچھی طرح سے گل بھی جائیں گے اور ان کا شوربہ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا ریڈی ہوگا اس کے دیر میں جو چلنا سٹی بھی کر دیا ہے ساتھوں بھی سٹی بھی چلنا اس کے بعد ہم نے پانس سے دس میں چاٹی جو ہے پائے کو پٹانا ہے اچھی طرح سے چاٹی جو پائے بھی جال دیا ہے اور شوربہ بھی کافی تک ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے پائے دیکھیں جو وہ ریڈی ہو چکے ہیں ان کا شوربہ جو ہے وہ بھی کافی تک ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ پوڈر سبز دھنیا تھوڑا سا اور ستابت تین سے چار رہت مرچی جن کو جانسے ویسے کٹنگ کر لینا ہے اس سے جو ہے شوربہ جی لکج ہے بہت ہی اچھی سی آ رہی ہے جو دیکھیں بہت ہی مزے کا پائےوں کا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو ڈی شہور کر کے دکھاتی ہوں کہ ہمارا سالن جو ہے وہ کیسا تیار ہوا ہے ماشاءاللہ سی دیکھیں پائے جو ہے بن کے بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں ان کے یہ دیکھیں لکجہ بہت ہی اچھی سی مزے دار سی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کے بوٹی بھی ایسے الگ الگ ہوئی ہیں ہڈیاں الگ اور بوٹیاں جو ہیں وہ بلکل ہی الگ سی ہوئی ہیں بہت ہی اچھے سے گل کے جو پائے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو جو نے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کرنے لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے اینام ہوتا ہے میری آپ سے بار بار ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اس طرح سے جو کوئی بھی ویڈیو کے انگریڈنٹ ہے وہ آپ سے مسنا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ